خدا یہ سمسیمی مبشر جعبید گل اور ہیلہ کا آگ کو سلام آج کا مارا موضوع ہے میرے لوگوں کو جانے دیں میرے ساتھ اس حوالے کو ورس کو دیکھیں پھر خدا میں نے موسیٰ سے کہا کہ فیراؤن کے پاس جا اور اس سے کہہ خدا یوں فرماتا ہے میرے لوگوں کو جانے دیں تاکہ وہ میری عبادت کریں تلہیزہ آج کا مارا موضوع ہے لیک مائی پیپل گو سو دیٹھ دے ورشب ٹو می تاکہ وہ میری کیا کریں عبادت کریں یہ واقعہ جو ہے پدیش سوری کروش تیسرے باپ سے شروع ہوتا ہے اس کی آٹھ سے گیارہ یا تک خدا من موسیٰ سے کہتا ہے خدا اس پر ظاہر ہوا کہ میرے لوگوں کی آواز میرے کان تک پہنچی ہے تو ان کو جا کے چھڑا یہاں خدا من قوم بن اسرائیل کو میرے لوگ کہہ کے کہتا ہے کہ میرے لوگوں کو جانے دیں اور جب وہ وہاں گیا اور اس کا پہلا ٹاکرا فراؤن کے ساتھ ہوا تو اس نے پانچ میں باپ میں کہتا ہے کہ میں تیرے خدا کو نہیں جانتا تو میں اگر تیرے لوگوں کو کیوں جانے دوں میں نہیں جانتا میں خدا کو نہیں جانتا کیونکہ وہ سمجھا ہے کہ میں ہی خدا ہوں اور میرے دیوتا جو ہیں وہی سب کچھ ہے اور اس کے علاوہ وہ کسی اور خدا کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھا آپ تھوڑی دیرے کے لیے سوچیں کہ وہ دہرٹ خدا موسیٰ سے بات نہیں کر رہا بلکہ خدا کو چیلنج کر رہا ہے کہ خدا کون ہے تو خدا من خدا خوب جانتا ہے جواب دینا وہ اس نے نبوکت نظر بادشاہ کو بھی دانیل چوتھے باپ میں جواب دیا جب اس نے خدا سے بڑھ کر اپنے آپ کو بڑا بنانے کی کوشش کی کہ کیا یہ بابلِ آزم نہیں جس کو میں نے اپنی قدرت سے بنایا اپنے زورِ بازو سے بنایا تو اسی وقت تو اس کی عقل جاتی رہی اور ساتھ برس تھا کہ اس نے جنگل میں جانوروں کی طرح گھاس کھائی اور پھر لکھا ساتھ برس کے بعد اس کی عقل واپس آئی تو پھر اس نے کہا اب میں جانتا ہوں کہ خدا دنیا کی سلطنتوں میں حکومت کرتا ہے تو خدا من خدا اس کو بھی بتانا چاہتا ہے کہ میں خدا ہوں اور میں تیرا بھی خدا ہوں اور تیرے دیوتاؤں کا بھی خدا ہوں میں دیوتاں کہ تو کیسے نہیں جانے دیتا ہے تو لہٰذا خدا من خدا نے دس بڑی آفتوں کے ساتھ اسے قائل کیا اور پھر آخری جب آفت آئی تو اس کے بعد وہ تیار ہو گیا تو لہٰذا میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں خدا من خدا نے ان آفتوں کے اندر جو مصر کے جھوٹے دیوتا تھے جو ان کے معبود تھے جن کی وہ ورشب کرتے تھے جن کی وہ پرستش کرتے تھے خدا نے ان کے معبودوں کو جہاں فوکس کیا ان کو سزا دی ان کو عذیت دی ان کو مارا تاکہ انہیں پتا جال جائے کہ ان دیت جن کو تو اپنا خدا سمجھتا ہے ان کے اوپر بھی ایک خدا ہے تو لہٰذا سب سے پہلے جو دریائے نیل کی وہ پوجہ کرتے تھے اس کو اپنا خدا مانتے تھے اس کو اپنا دیوتا مانتے تھے تو خدا نے سب سے پہلے ان کے دیوتا کو سزا دی تاکہ انہیں پتا چل جائے کہ اس کے اوپر بھی ایک دیوتا ہے پھر خدا نے تاریخی بھیج دی تاریخی بھیجنے کے مسئلہ سے سورج جو کہ وہ سورج کو اپنا دیوتا مانتے تھے اور فرٹرٹی کا وہ دیوتا مانتے تھے بارابری کا دیوتا مانتے تھے زندگی کا دیوتا اس کو مانتے تھے خدا نے سن گارڈ کو جو ہے اس کو بھی ہم دیکھتے ہوں فوکس کیا اور اس کی لائٹ جاتی رہی اور کئی دنوں تک وہ ہندیرے میں رہے اپنے آپ کو وہ دیکھ نہیں پاتے تھے اور آپ دیکھیں جتنی بھی سزائیں ہیں خدا مند خدا نے ان کے دیوتاوں کو سزا دینے شروع کی اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پچیسویں آٹھویں باپ میں کہ خدا مند خدا نے ان کے درمیان جو ہے مینڈکوں کو بھیجا آٹھویں باپ کو پڑھ کر دیکھیں تو خدا مند خدا نے یہ مینڈک بھی ان کے نزدیک جو ہے بڑے مقدس جانے جاتے تھے آٹھویں آیت کو آٹھویں باپ کو پڑھیں تو اس کی دوسری آیت میں لکھا ہے اور اگر تو ان کو جانے نہ دے گا تو دیکھ میں تیرے ملک کو مینڈکوں سے ماروں گا اور دریائے دریائے بیش مار مینڈکوں سے بھگ جائے گا اور وہ آ کر تیرے گھر میں اور تیری رامگاہ میں اور تیرے پلنگ پر اور تیرے ملازموں کے گھروں میں اور تیری رئیت پر اور تیرے تندوروں آٹا گھوندنے کے لگنوں میں گھستے پھریں گے اور تجھ پر اور تیری رئیت رئیت اور تیرے نوکروں پر کر جائیں گے تو لہٰذا ایسا ہی ہوا تو خدامند خدانی ان کا جو مینڈک ان کا مجسمہ جا ان کا دیو تھا جس کی وہ پوجہ کرتے جس کو وہ مقدس جانتے تھے اور مینڈک بھی ہے ان کا دیو تھا جس کا نام حیکہ تھا اور خدامنی ان کو سزا دی تو آپ دیکھیں کہ وہ مینڈکوں کے ساتھ سوتی ہیں مینڈکوں کے ساتھ اڑتی ہیں مینڈکوں کے ساتھ کھاتی ہیں اور چلتے پھرتے اڑتے بیٹھتے ان کا ناک میں دم آ گیا تو خدامند خدا نے جو کہ تمام جہان کا بشر ہے جو خدا ہے اس کو انہوں نے للکارا انسان زندہ خدا کے ہاتھوں میں پڑنا ہولناک بات ہے تو لہٰذا خدامند خدا جہاں پر خلپیوں دو باپ کا ہم دیکھتے ہیں کہ حوالہ دیتا ہے کہ ہر ایک اٹھنا جہاں میرے سامنے جھکے گا اب میں آپ کے سامنے جہاں خلپیوں دو باپ اس کے دسمیات پڑھ رہا ہوں تاکہ یسو کے نام پر ہر ایک اٹھنا جھکے خواہ سمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا ان کا جو زمین کے نیچے ہیں تو لہٰذا دنیا کہتی ہے کہ دو جہان ہیں لیکن ہمارا خدا کہتا ہے کہ تین جہان ہیں اور تینوں جہان کے جو خدا ہیں جن کی وہ پوجہ کرتے ہیں آج کی دنیا جو ہے وہ سب کے سب خدا کے سامنے چھکیں گے اور خدا کا نام عبدالعباج ہے وہ جلال پائے گا تو لہٰذا ہم دیکھیں کہ خدا مند خدا نے اسے قائل کیا اور جو کہ خدا کی قدرت کو نہیں مانتا تھا تو پھر خدا مند خدا نے دس آفتوں کے بعد اسے قائل کیا تو اس مسئیبت کے بعد اور لکھا کہ ظلمی آدمی پھر اس کا دل سخت ہو گیا تو لکھا ہے کہ تب خدا نے موسیٰ سے کہا حرون سے کہہ کہ اپنی لاتھی بڑھا ہا کر زمین کی گرد کو مار تاکہ وہ تمام ملک مصر میں جویں بن جائیں انہوں نے ایسا ہی کیا حرون نے اپنی لاتھی لے کر اپنا ہاتھ بڑھایا اور زمین کی گرد کو مارا اور انسان ہواں پر جویں ہو گئیں اور تمام ملک مصر میں زمین بساری زمین گرد جویں بن گئیں اور لکھا اور جادو گروں نے کوشش کی کہ اپنے جادو سے جویں پیدا کریں پر نہ کر سکے اور انسان ہواں دونوں پر جویں چڑی رہیں تو لہٰذا اس جہان کا خدا کریئیٹو نہیں ہے وہ کریئیٹ نہیں کر سکتا وہ خدا کی کریئیشن کو بغاڑ تو سکتا ہے لیکن کچھ بنا نہیں سکتا تو زمین بھی خدا کا حکم مانتی ہے گرد نے جب خدا کے بندہ نے لاکھی ماری تو ساری زمین کی مٹی جویں بن گئی اور سب پر چڑی بڑی مسئیبت آگئی اور ان دو مسئیبتوں کے بعد ان کا دل بادشاہ فراؤن کہتا اس ملک میں کربانی کرو تو یہاں پر ہم کیا دیکھتے ہیں خدا مند خدا موسیٰ سے کہہ رہا ہے کہ یو کین ورشپ یور لارڈ انڈر مائی کنٹرول انوائرمنٹ یعنی انت اس نے کنڈیشن لگا دی کہ تم جاؤ تو صحیح لیکن جو میں کہتا ہوں تم ویسا کرو میرے ملک میں میرے میرے کنٹرول میں میرے اختیار میں رہتے ہوئے تم خدا کی عبادت کرو تو موسیٰ کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہم اپنے زندہ خدا کی ان کنڈیشنل ورشپ کرنا چاہتے ہیں ہم کوئی کنڈیشن نہیں لگانا چاہتے اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں خدامند خدا نے جب ان کو سنگسار اور یہ سار تین دن تک یہ ساری حالات ایسے رہے اگر ہم دیکھیں پچیسمی عیت میں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی اور موسیٰ نے کہا ایسا کرنا مناسب نہیں کیونکہ ہم خدامند اپنے خدا کے لئے اس چیز کی کربانی کریں جسے مصری نفرت رکھتے ہیں تو اگر ہم مصریوں کی آنکھوں کے آگے اس چیز کی کربانی کریں جس سے وہ نفرت رکھتے ہیں تو کیا ہم کو سنگسار نہ کر ڈالیں گے پس ہم تین دن کی راہ بیابان میں جا کر خدامند اپنے خدا اکلی جیسا وہ ہم کو اکم دے گا کربانی کریں گے تو اب اٹھائیس میں پھر فراؤن کا دل نرم ہوتا ہے فراؤن نے کہا میں تم کو جانے دوں گا تا کہ تم خدا اپنے خدا کے لئے بیابان میں کربانی کرو موسیٰ نے کہا تا کہ ہمیں بیابان میں جا کے کربانی کرنی لیکن تم بہت دور مت جانا اور میرے لئے بھی کیا کرنا شفائی کرنا تو یہاں پر خدا موسیٰ سے فراؤن کہتا ہے کہ but you go and worship your god but do not go far away آٹھویں آٹھویں باپ کی ٹھائیس میں اپنے کہتا ہے کہ do not go far away یعنی میری حدود میں رہیں میری باؤنڈری میں رہیں اور جہاں تک میرا کنٹرول ہے یعنی میری حدود جہاں تک میرا حکم چلتا ہے تم وہاں تک جاؤ اور عبادت کرو یا پھر اس نے کنڈیشن لگا دی تو ہر بار وہ کنڈیشن لگاتا ہے اور خدا مند کا بندہ کہتا ہے کہ ہم انکنڈیشنل خدا کی عبادت کرنے والے لوگ ہیں ہم کنڈیشن کے ساتھ عبادت نہیں کریں گے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ساری مسیبت اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں ساری باتوں کو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں جو کہ ان مسائل کو اس نے بھیجا اور پھر تیسری بار ان مسیبتوں کے بعد یہ ساری مسیبتیں آگئیں جانوروں کے آپ سبزیوں کے اوپر اولے پڑھے تو اب دس بات کی گیار بھی آت میں آجائیں یہاں کہ لکھا ہے سو تم مرد ہی مرد جا کر خدا مند کی عبادت کرو کیونکہ تم یہی چاہتے ہو پھر ان کے پاس نکال دیے گئے اور خدا مند خدا کا بندہ پھر کہتا ہے کہ جو کنڈیشن آپ لگا رہے ہیں آپ یہ کنڈیشن لگا رہے ہیں کہ ہمارے بال بچہ یہاں رہے اور ہمارے جانور یہاں رہے اور ہم سر مرد ہی مرد جا کر عبادت کریں تو آپ کی کنڈیشن ہمیں آج کریں ہم اپنے خدا کی ان کنڈیشن عبادت کریں ہم تیرے حکم کو نہیں مانتے اگر تو ہمارے خدا کو نہیں مانتا تو ہم بھی تج جو کو اپنے خدا بنائے بیٹا ہے ہم تیری باتوں کو تسلیم نہیں کریں گے اور چوتھی بار پھر ہم دیکھتے جب یہ ساری مسیبتیں آگئی ٹڈیاں آگئیں اور ان کو سارے ان کے خیتوں کو چٹ کر دیا اور بلکل مسیبت آگئیں تو اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخی آگئی ایکی سمیات میں پھر خدا بنائے موسیٰ اپنا ہاتھ اسمان کی طرف بڑھا تاکہ ملک مصر میں تاریخی چاہ دیا جو کہ ان کا بڑا دیوتا سورج دیوتا خدا نے اس کو سزا دی ایسی تاریخی جسے ٹٹول سکیں اور موسیٰ نے اپنا ہاتھ اسمان کے طرف بڑھایا اور تین دن تک سارے ملک میں ملک مصر میں گہری تاریخی رہی تین دن تک نہ تو کسی نے کسی کو دیکھا اور نہ کوئی اپنی جگہ سے ہلا پر سب بنی اسرائیل کے مکانوں میں اجال رہا تو آپ غور سے دیکھیں کہ تین دن تک وہ ایک جگہ جہاں بیٹھے رہے جہاں لیٹے رہے جہاں کھڑے رہے یہ کلام کر رہا ہے کہ وہ تین دن تک کسی کو نہ دیکھا اور نہ کوئی اپنی جگہ سے ہلا وہ رہے اور خدا نے ان کے بڑے دیوتا سن گارڈ کو سورج دیوتا کو سزا دی اور وہ پریشان ہو گئے کہ ہمارے سارے دیوتا کسی کام کے نہیں ہے اور وہ ہماری مدد نہیں کر رہے جیسے کہ خدا مند خدا سلاتین پہلا سلاتین تھارم باب میں خدا مند خدا بال کے پجاریوں کو کہتا کہ تم اپنے دیوتا کو پکار ہو شاید وہ کہیں سفر میں ہوں گے یا سو رہے ہوں گے یا کیسا ہے جب وہ نہیں اٹھے تو پھر اس نے کہا دنیا جان جائے کہ خدا مند خدا کہ تو اسرائیل کا خدا ہے اور فوران خدا وہی ہے جو آگ سے جواب دے اور ایسے ہی ہوا بھرا خدا زندہ خدا ہے اور وہ کوئی کنڈیشن نہیں چاہتا کہ ہم کسی کنڈیشن سے خدا کی عبادت کریں وہ ہم سے انکنڈیشنل لف کرتا ہے اور انکنڈیشنل وہ ہم سے خدمت چاہتا ہے اور چوبیس آیت میں چوتھی بار ہم دیکھتی ہیں فقط اپنی بھیڑ بکریوں اور گائے بیلوں کو یہیں چھوڑ جاؤ جو تمہارے بال بچے ہیں ان کو بھی ساتھ لیتے جاؤ تو اب ہم یہ دیکھتی ہیں کہ فیرون آستہ آستہ قائل ہو رہا ہے پہلے اس نے کہا کہ میری حدود سے باہر نہیں جانا پھر اس نے کہا کہ تم بیابان میں چلے جاؤ پھر اس نے کہا کہ تم مرد ہی مرد جاؤ یعنی آستہ آستہ خدا کی قدرت وہ دکھ اور مسائل جو خدا ان پر اور ان کے دیوتوں پر بھیج رہا ہے خدا اسے قائل کر رہا ہے کہ واقعہ ہی دنیا میں ایک خدا ہے جیسے ہی ہم نبوکت نظر بادشاہ قائل ہو گیا جیسے بال کے بجاری قائل ہو گئے اور خدا خدا آخر کار جب اس نے چوتھی یہ کنڈیشن لگا دی کہ توم سب یہاں سے جاؤ لیکن جانوروں کو ساتھ اپنے ساتھ لے کے نہیں جانا پھر اس نے ایک شرط لگا دی اور خدا من کا بندہ کہتا ہے کہ ہم اپنے خدا کی عبادت انکنڈیشنل کرتے ہیں کیونکہ اس نے ہم سے انکنڈیشنل محبت کی ہے وہ ہم سے پیار کرتا ہے اور اسی طرح ہم بھی اس کی خدمت انکنڈیشنل کریں گے تو خدا من کا بندہ کہتا کہ میرے لوگوں کو کیا کر جانے دے تا کہ وہ میری کیا کریں عبادت کریں اور چھبیس ورس میں وہ کہتا ہے کہ ہمارے چپائے بھی ہمارے ساتھ جائیں گے اور ان کا ایک خور تک بھی پیچھے نہیں چھوڑا جائے گا کیونکہ ان ہی میں سے ہم اپنے خدا کی عبادت کا سمان لینا پڑے گا تو لہذا خدا من کہتا ہے کہ ہم صرف مرد مرد نہیں ہمارے بچے بھی عبادت کریں گے وہ بھی میرے ہمارے ساتھ خدا کی ورشپ کریں گے اور خدا چاہتا کہ پورے کا پورا خاندان خدا کے گلے میں آجائے خدا کا خاندان کا حصہ بن جائے یہ چوتھی بار خدا یہ کہنا چاہ رہا ہے اور جب وہ بچوں کو روکنا چاہ رہے ہیں تو خدا یہ کہہ رہا ہے خدا کا بندہ موسیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ہماری پوری فیملی خدا کی عبادت کرے گی اور ہم کے لئے عبادت نہیں کریں کہ ماں باپ بڑے نہیں عبادت کریں بلکہ ہماری اولاد بھی ہمارے ساتھ عبادت کرے گی یعنی خدا من خدا فیملی کا خدا کہ تو فیراؤن کے پاس جا تو مصر میں جا آج خدا من خدا یہ چاہ رہا ہے کہ جیسے وہ لوگ بڑی عزیت میں تھے بڑے دکھ میں تھے بڑی غلامی میں تھے سیری میں تھے بندروں میں تھے اور بڑے دکھ میں تھے اور خدا من کہتا ہے کہ تو جا میرے لوگوں کو چھڑا اور آج اسی طرح خدا من خدا یہ چاہتا ہے مصر سے مراد یہ دنیا ہے اور خرام سے مراد اس جہان کا بادشاہ ہے اور خدا من آج مجھے اور آپ کو کہہ رہا ہے جتنے خدا کی آواز کو سن رہے ہیں آئی میرے بیٹا آئی میری بیٹی تو مصر کو جا اور ہم اپنے لوگوں کو بچائیں اپنے لوگوں کو مصر کی غلامی سے نکالیں آگ کے بھٹے سے نکالیں اور دکھ سے نکالیں سیری سے نکالیں اور غلامی سے نکالیں اور بندروں سے نکالیں آج ہم دیکھیں کہ کس طرح لوگ نے ابلیس کو اپنے قبضے میں باندھ رکھا ہے اور سیری کی حالت میں ہیں لوگ اصدائی ازمائے جارہے ہیں اور ابلیس کے کرندے جی ہیں اس کے موقعوں نے ملکوں کو اپنے قبضے میں کر رکھا ہے اور بڑے بڑے جو روحانی پیشوہ ہیں پوپ ہیں بشب ہیں اور بڑے بڑے روحانی پیشوہ ہیں وہ اپنے قبضے میں کر آج کے پولیٹیشن کے سامنے کھڑے ہوں آج کے ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بڑے سیاست دان ہے خدا جاتا کہ ہم ان کا مقابلہ کریں ان کو کنفرنٹ کریں آج کے جو بڑے بادشاہ ہیں ان کے سامنے ہم کھڑے ہوں آج کے جتنے آج کی دنیا میں جتنے بڑے ابلیس کے موکل ہیں ابلیس ہم اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور ان سے کہیں کہ آئی ابلیس تمہارے لوگوں کو چھوڑ خدا کے لوگوں کو چھوڑ آج ابلیس کے ہاتھ لوگ ستائے عزمائے جارہی ہیں کتنے علاقے ہیں جو کہ ابلیس کی territory میں جہاں جانا منع ہے اور خدا مند خدا ہمیں ان لاکھوں میں بھیجتا ہے مسیحی زندگی اتنی سان زندگی نہیں ہے خدا مند خدا چاہتا ہے کہ ہم جنگ میں جائیں اور لوگوں کو چھڑائیں اور لوگوں کو ابلیس کے قبضے سے نکالنے کا وسیلہ بن جائیں اور خدا مند خدا یہ چاہتا ہے کہ جیسے آخری بات کہ بچوں کو چھوڑ جاؤ ابلیس کہتا ہے ماں باک کو ٹھیک ہے تم خود عبادت میں جاؤ بچے تمہارے گھر میں رہیں ٹی وی دیکھیں اور فلمیں دیکھیں اور وہ یہ چاہتا کہ تم خود جاؤ لیکن بچوں کو یہیں چھوڑ جاؤ اور یہ کیا ہے یہ ابلیس کی چال ہے وہ نہیں کہتا کہ ہماری نیخ جنریشن ہمارے نئے ہمارے بچے خدا کی طرف آئیں آج چرچس خالی ہیں مگر میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جنریشن چرچس کی طرف نہیں جا رہی اور ان کی محبتے تھنڈی پڑ گئی ہیں بڑے اپنی اولاد کو یہیں چھوڑ جاؤ اور وہ ویسا ہی ہے اور ان کی چرچس میں دوری کی وجہ سے محبت کی کمی کی وجہ سے چرچس بند ہو رہے ہیں چرچس جو ہم دیکھتے ہیں کہ مسجدوں میں تبدیل ہو رہے ہیں اور آج اس بات کی ضرورت ہے کہ جیسے خدا کا بندہ فرا ان کے سامنے ڈک گیا کہ ہمارے بچے بھی ہمارے ساتھ جائیں ہاللیلویہ آج ہم ڈک جائیں کہ ہمارے بچے بھی خدا کی پوجہ کریں گے اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات ہے ہم تو خدا من کی پوجہ کریں گے یشوہ چوبیس بات اس کی پندر میں آتا ہے ہم میں آنا شروع ہو جائیں یہ سال خدا نے میرے ساتھ کلام کیا کہ یہ سال بیداری کا سال ہے یہ سال پاک رو کا سال ہے یہ سال ینگ جنریشن کا سال ہے یہ سال یم سٹر کا سال ہے خدا من خدا بہت سارے نوجوانوں کو چھوے گا میری بہین میرے بھائی جتنے لوگ آج میرے کلام کو سن رہے ہیں ہم بند کرچس کے لئے دعا کریں اپنی جنریشن کے لئے دعا کریں اس نئے نئے ایرا کے لئے ہم دعا کریں ہماری اولاد خدا سے دور جا رہی ہے آپ جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے فیراؤن کا ہاتھ ہے اس کے پیچھے ابلیس کا ہاتھ ہے کہ آپ موسیٰ کی طرح ڈک کا ابلیس کا مقابلہ کریں گے میری بہن میرے بھائی دعا اور روزے میں چھک جائیں خدا من خدا آپ کو استعمال کرے گا آپ کے بسیلہ سے بند کرچس کھل جائیں گے آپ کے بسیلہ سے نئی جنریشن چرچس کی طرف لاؤٹ آئے گی کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ دنیا یہ جو پلینٹ جس میں خدا نے آپ کو رکھا ہے آپ یوں ہی نہیں رہے خدا نے آستر سے کہا چوتھے باب میں اگر تو خموش رہے گی تو خدا یہودیوں کے لیے کوئی اور مسیلہ پیدا کر لے گا لیکن تو بھی ہلاک ہوگی کیون جانتا کہ تو آج ہی دن کلی اس مقام پر پہنچی ہے خدا آج سے ڈیلیٹ کلام کر رہا ہے آئے میری بیٹی آئے میرے بیٹے تو آج کے دن تک اگر زندہ ہے تو کون جانتا ہے کہ تو جو آج کلام سن رہی ہے میں نے اسی لیے تجھے زندہ رکھا ہے کہ آج تو اس روح معمور بھرے ہوئے سامنے ٹھہر نہیں سکیں گے پالیٹیشن آپ کے سامنے ٹھہر نہیں سکیں گے بادشاہ آپ کے سامنے ٹھہر نہیں سکیں گے کیونکہ حتمی پاور حتمی قوت اختیار میرا ہے جس طرح موسیٰ کو خدا نے بھیجا کہ جا میں تیرے ساتھ جاؤں گا میری بیٹی آئے میرے بیٹے ساتھ جاؤں گا میں تیرا ذمہ لوں گا کوئی بادشاہ تیرے سامنے ٹھہر نہیں سکے گا کوئی دنیا کی پاور کیا وہ اسمان کی ہو کیا وہ دنیا کی ہو کوئی پاور آپ کے سامنے ٹھہر نہیں سکے گی کیونکہ سپر پاور آپ کے ساتھ ہے میں زندہ خدا تیرے ساتھ ہوں میں تیرے ساتھ جاؤں گا اور خدا من چاہتا ہے کہ کس خدر صبح سے لے کے شام تک دنیا ابلیس کے ہاتھوں ستائی عزمائی جاری ہے ابلیس بہتوں میں سے ہمیں ہمارے لوگوں کو حلاق کر رہا ہے تباہ و برباد کر رہا ہے کتنے لوگ بغیر نجات کے مر رہے ہیں کہ اس کلام کو سن کے آپ کے دل پہ چوٹ نہیں لگی اور خدا من خدا چاہتا ہے اگر آپ کے دل میں چوٹ لگی ہے تو خدا من سے جیسوس آئی 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 sins I repent from my all evil doing jesus I am here take me jesus send me jesus wherever you want me آئی خدا من خدا میں اپنے آپ سرنڈر کرتی ہوں اور کرتا ہوں آئی خدا میں شکر کرتی ہوں کہ آج کے دن تک مجھے زندہ رکھا ہے تا کہ میں آج کا کلام سن لوں اور آئی خدا من تو مجھے مصر کو بھیج رہا ہے تو مجھے گناہ کے مصر اس دنیا کے مصر میں بھیج رہا ہے آئے خدا من خدا تو مجھے فراؤن کے پاس بھیج جا رہا ہے جس کے پاس اختیار تھا آئے خدا من تو مجھے آج دنیا کے فراؤن ابلیس کے سامنے بھیج رہا ہے جس کا اختیار اس دنیا پر ہے جیسے اس کا اختیار تھا اور جیسے ابلیس کا اس دنیا اس کے اختیار بھی ہے تو مجھے اس جہان کے بادشاہ کے پاس بھیج رہا ہے اور آئے خدا من خدا جس طرح تو نے مصر کو بھیج اور اسی طرح میری بین مصر تو جا میں تجھے اپنا مو بناوں گا میں تجھے اختیار دوں گا اور تجھے جو بولنا ہوگا میں تیرے مو میں ڈالوں گا جیسے میں مصر کے ساتھ تھا جیسے میں یشوا کے ساتھ تھا جیسے میں نبیوں کے ساتھ تھا آئے میری بیٹی آئے میرے بیٹے کجھے جو بولنا ہوگا میں تیرے مو میں کلام ڈالوں گا آج خدا مند خدا ہم سے انکنڈیشنل خدمت چاہتا ہے آج کتنے پاسبان ہیں وہ کرسی کی خاطر خدمت کر رہے ہیں آج کتنے بیشب ہیں جو کہ اختیار کی خاطر خدمت کر رہے ہیں آج کتنے لوگ ہیں جو ڈالر کی آج خدا مند چاہتا ہے آئے میری بیٹی آئے میرے بیٹے خدا ہم سے انکنڈیشنل سروز چاہتا ہے وہ چاہتا کہ ہم انکنڈیشنل خدا کی خدمت کریں ہم کسی فیدے کی خاطر آج کتنے لوگ ہیں جو خدمت کرنے سے پہلے سوچتے ہیں اس کام سے مجھے کتنا پیسہ سوچنا بند کر دیں یہ ابلیس کی سوچ ہے یہ ابلیس جو کہ فیراؤن ہے اس جہان کا خدا ہے اس جہان کا بابشاہ ہے یہ اس کی سوچ ہے ایسا سوچ نہ بند کر دیں میری بہن میرے بھائی انکنڈیشنل خدا سے لب کریں اس نے ہم سے انکنڈیشنل محبت کی اور وہ چاہتا ہے کہ ہم بھی انکنڈیشنل سربست کریں ہم یہ در سوچیں کہ اگر میں یہ کام کروں گی پیسے مجھے کیا فیدہ ہوگا اگر میں یہ کام کروں گا تو مجھے کیا فیدہ ہوگا ایسی سوچ میں نے اللہ لانیہ بتائی ہے یہ فیراؤن کی طرف سے ہے یہ جہان کے بادشاہ کی طرف سے ہم اس کو کنڈیم کر دیں ہم اس کو رکھ کر دیں اور یسو سے کہے جیزس آئی ایم ہیر آئی خدا میں حاضر ہوں میں انکنڈیشنل تیری خدمت کروں گی میں انکنڈیشنل تیری خدمت کروں گا تو مجھے لے آئی خدا من خدا جہاں تو بھیجے گا میں جاؤں گی آئے خدا من خدا میرے جیون میں آ میرے بند بند روح میں آنگا میں سماج میری خیال میں سماج آج کے بعد میری سوچ میری سوچ نہ رہے تیری سوچ بن جائے آئی خدا من خدا میرا پہناوا بدل جائے میرے دوست بدل جائیں میری گزر گاہیں بدل جائیں آج تو مجھے لے اور اپنے جلال کے لیے اور اپنی گواہی کے لیے اپنی خدمت کے لیے آئے خدا من خدا تو مجھے استعمال کر خدا اندر اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دے آمین